اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کچن میں بن رہی ہے بریانی بریانی کا مسالہ ریڈی کر کے آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں آپ کے میں مہمان اچانک سے آ جائیں تو آپ اس کو مسالے کو نکالیں بریانی فٹا فٹ سے ریڈی کرنے دس منٹ میں وہ کیسے یہ مسالہ جب ریڈی کر کے آپ فریزر میں رکھ لیں گے تو آپ کو سہولت ہو جائے گی کسی بھی مہمان نے آنا ہے آپ کے پاس دو دن بعد یا کل سنڈے چھٹی ہے اس پہ آنا ہے تو آپ کے مسالہ پہلے سے ریڈی کر کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں کیسے رکھتے ہیں ون کے جی کے قریب ڈران سٹک لے لیں گے میں نے ون کے جی کے قریب ڈران سٹک کے اوپر ہم نے لگا دینا ہے دردہ رنگ اور اس کا مسالہ میں نے ریڈی کر کے فریزر میں رکھ دینا ہے کل سنڈے ہے کل میں پوری فیملی کے ساتھ اپنی یہ بریانی کا مسالہ رائز بنا کے انجوائی کروں گے جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے پیارے بہن بھائی میرے فرینس میرے یوٹیب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ویٹر سبسکرائب نہیں کیا پلیس جلدی سے موبائل اٹھائیں اور میرے چین کو کرنے سبسکرائب بیل کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ میری نئی ویڈیو آنے والی سب سے پہلے آپ لوگ کے موبائل پہ آئے بہت شکریہ پر میں نے ون ٹی سپون زردہ رنگ لگایا ہے زردہ رنگ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور بیڈیانی مسالے میں یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے یہ تھا سارا زردہ رنگ میں نے اچھے سی ڈرم سٹک پہ لگا دیا ہے اب اس کے اندر جائے گا جو جو چیزیں جائیں گی تین ادر ٹیماتر ہے میرے پاس ٹیماتر میں نے اس طریقے سے کٹنگ کر کے اس میں ڈال دینے اور اس کے اندر ہم نے ڈال دینے لیسن کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ اور چار ادر پیاس اس کو میں نے چاپ کر لیا اور یہ چاپ کیا ہوا پیاس لیسن ادرک کا پیسٹ ہم اس کے اندر بیڈیانی میں ڈال دیں گے پانی کا یوز کم کریے گا کیونکہ پیاس میں پانی ہوتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ چاپ کر لیں گرینڈر کے اندر اور بہت اچھا سا مسالہ ریڈی کر کے آپ اس کو فریج میں رکھ لیں اس میں ڈال دیا ہے اس کے نچلے لے گا پودینہ پودینے کی ایک بنچ لیا تھا میں نے وہ سارا میں نے اس میں ڈال دیا دہی کا بہت اہم کام ہے اس کے اندر دہی ہمیں ڈالیں گے اس کے اندر تقریباً ہاف کپ دہی ہمارا ہاف کپ کے قریب دہی لے لیں گے اچھا بڑا دہی ہم نے لینا ہے کوشش کر یہ گھر کا جمعہ ہوا لے لیے اگر نہیں تو آپ کوئی سا بھی دہی بیوز کر سکتے ہیں اگر نہیں ملتا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیاس کا پانی بھی آگا ہے سائل پہ دہی جو ہم نے ڈالا تھا وہ بھی اور ٹیماتر بھی اور ساتھ ہمارے پودینہ بھی یہ مسالے ہم نے اس میں ڈال دیں گے ہوم میڈ بریانی مسالہ میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہوئے ہم 2 ٹی سپون بھر کے بریانی مسالے کا ڈال دیں گے ہم نے اس میں ڈال دیا ہوئے اس کو ہم نے اب اچھے سے میلینیٹ کر لینا ہے اور اس کو فریزر میں رکھیں گے کل ہمیں ضرورت ہے بریانی بنانا ہے ہم نے گھر کے اندر تو یہ نکالوں گے یہ چاول کو رائس کو بوائل کریں گے اچھے سے بوائل ہو جائیں گے رائس پھر ہم یہ مسالہ جو ہے اس کے لٹ کوک کر کے اس کے اندر بریانی میں تیارہ لگا دیں گے سیر دس منٹ کے اندر ہماری بریانی بن کے ریٹی ہو جائے گے اس کو اچھے سے میس کر لیتے ہیں ہاتھ کی مدد سے تاکہ بہت اچھے سے مسالہ ہاتھ ڈرم سٹک پہ لگ جائے ہم نے اچھے سے میرینیٹ کر دیا اس کو کور کریں گے اور میں فریج میں رکھوں گے اس کو فریجر میں رکھ دینا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرے ایسی پی پسند آ رہے ہیں میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو فرینڈ فیج جلدی جلدی سے میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے پر دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ